اب جو دو رکوع اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد روشہ عبد نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاز کیا قتال کیا تو فلسطین فقہ ہو گیا لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑھتے بھی رہے لیکن تین سو برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی وہ واقعہ ہوگا جو اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا دہتوں کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے اسی پیسالات بنا دیجئے اب اب اللہ قرآن میں جنگ کریں گے تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تعلوت اور جعلوت کی اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی لیکن خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی تین سو برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتخال کے جنگ کے خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جانے دی خون دیا قربانیہ دی اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی مدین غالب ہو گئی ہے اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتخال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا ہے لیکن وہاں یہ سارے سال تین چو برس گزرے ہیں اس کے بعد ان کے دور خلافت آیا ہے اور اس میں بھی تین خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں ویسے وہاں تو وہ نموتیں ہیں تعلوت علیہ السلام دعوت علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چوچی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوچی خلافت میں عالم اسلام جہدار اس کا منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسریم نہیں کیا اسی طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی ایک اسرائی اور ایک گہودیا یہ دو ریاست موجود میں ہے جوڑی بارال یہ جو واقعہ تھا جس کے بعد خلافت راہدہ شروع ہو رہی ہے اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں وہ ہے تعلوت اور جعلوت کی جنگ اس کے لئے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے غزوہ بدر آیا چاہتا ہے آئینہ کمیگ ایوینڈز کانس دیا شیلوز بی فور تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے عالم طرح یا اللہینہ خرمی و من دیارے ہیں کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو نکل گئے اپنے گھروں سے وہ ہم علوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضرت الموت موت سے جڑکی وجہ سے یعنی جب کفار اور مشتقین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُو تو اللہ نے ان سے کہا کہ بڑھ جاؤ سُمْ مَاہِیَاہُمْ پھر انہیں زندہ کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کے فیل واقعی عمل ہوا ہو اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا رشت سامنیہ ہو جاتی ہے پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ مانوی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو وہ بیفیل جسدی میں ہو لیکن اللہ کے اختیار سے بار نہیں اس کی قدرت میں ہے سب کو بار کر بھی دوبارہ بھی لاسکتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جہاں شکر نہیں کرتے نہ تدری کرتے ہیں اللہ کے حسانات کی لیکن اب وہ غزوہِ بدر جو ہے ان کا سابقہ عمتِ مسلمہ کا اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگی ہو رہا ہے اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لئے ان کی ہدایت کے لئے تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو جو بھی جو پروسس آف ریولیوشن چل رہا تھا جو جد و جہد تھی جو تحریب تھی محمد رسول اللہ کی جس جس مرحلے میں سے وہ تحریب بزر رہی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات نائے جا رہی ہیں اور اسی کی مناسبت سے جو بھی وقتی آکان میں وہ دیے جا رہے ہیں اور جن کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لئے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے دین میں قرض ہے دین میرا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس میں خرچ کروگے وہ مجھ پر قرض ہے قرض حسنہ ہے تو اللہ اس کو اس کے لئے بہاتا رہے دگنا کرتا رہے عذاباً کثیرہ دگنا چوگنا دگنا واللہ یقبض ویفسد اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کے طرح تمہیں لوٹا دیا جائے گا یہاں دیکھئے یہ دونوں چیزیں جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال اور جہاد بالمال اس کے لئے پہلے لفظارات ہے انفاق اَنْ قَرْزِ حَسَنَا اللہ کو قَرْزِ حَسَنَا قَلَمْ تَرَعِلَ الْمَرَعِ مِنْ مَنِ اسْرَائِلِ مِنْ بَعْدِ مُوسَى کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد ملی اسرائیل کے سرداروں پر ملا مِنْ بَعْدِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِلَبِيِّ اللَّهُمْ لیکنکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا ہم کوئی وقت ایسا نہیں گزرا حضرت موسیٰ کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو حضرت عیسیٰ تک اس زمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لَهُمُ بَعْثُ لَلَا مَلِقًا نُقَعْمِ فِي سَبِلِ اللَّهُ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی رامے قتال کریں جنگ کریں یہاں بادشاہ سے مراد ہے تو یہ سپے سالار ہو نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رتمہ تو ملند رہے گا لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپے سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے جو نبی تھے یہ سیموئل نبی تھے یہاں پول ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے سیموئل نبی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتل ہو پھر تم جنگ لکھرو ہمیں تو بڑے تمہارے دعوے ہیں بہادری تکا رہے ہو بڑا جوش و غروش ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالی سے اجازت ملوں جنگ کی اور تمہارے لئے کوئی سپے سالار یا بادسہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کرنی کتنا جاؤ قالو امالنا اللہ نقاتل فی سمیل اللہ ان کا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں قتال نہ کریں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ان کی احنات کو تو انہوں نے غلام بنا لیا ان کی اختوں کے باغیاں بنایا یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی تو پیٹ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے یہ گویا کہ تملیح کی جا رہے ہیں مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے ہم کم تک یہ ظلم سہیں گے لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے اب پڑھتے گئے ہم وہ آئے تھے اب اچھے نہیں لگ رہے جنگ جان تو پیاری ہے تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا واللہ علیم بالظالمین واللہ اسی ظالموں سے خوب باخبر ہے وقال لہو نبیہم و ان سے کہا ان کے نبی نے ان اللہ قد باس لکم تالوت ابلکا تمہارے لئے اللہ تعالی نے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ان کا نام تورات میں آیا ہے ساول یا ساول ایس اے یو ایل اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساول ہو لیکن کیونکہ وہ بہت قدامر تھے طول قد قدامر اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو تالوت قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قدامر تھے قالو اللہ یکونو لہو الملکو علینا اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت میں نے ہمارے اوپر ونہلو احق بالملک من ہو ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے ولم یوتا ساتا من المال وہ تو مفرس ہے اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں کیونکہ ان کے محیات تو یہ ہی کہ جو دولت مند ہے وہ عیسائی بھی عزت ہے اب نبی نے کہا جو چاہو کہو اللہ نے اس کو چل لیا ہے تم پر یہ فیصلہ بہت چکا اللہ کا فیصلہ ہے دیوائن جیجمنٹ ہے دیوائن ڈیسیجن ہے کینور بیوکت وزادہو بسطن فی علم والجسم اور اسے پشانگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں قدامر ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دوریں دیکھتے ہو اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دور میں دائم بات ہے اس کی دوبار ضرورت تھی اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ دی یہ دانشوی ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی پانچاہت دے دیتا ہے اللہ بہت سمائی والا ہے اس کی مصرق جو ہے وہ عطا ہے اور علیم ساماس علی جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے مرددائے علم دیتا ہے فول اس کا مستحق ہے اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ تعلوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیلت و ممہ ترکہ آل موسیٰ و آل حارم اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل حارم کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں تعمل علم ملائکہ وہ ملائکہ کی تحویر میں ہیں اب ان کی بادشاہی کے علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے ابھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے اور مسجد اقصہ کی نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹلی فلم بھی دکھا دیئے کہ موجود ہے نبوکہ نگر نے جب گرایا تھا پانچ سو چیاسی قبل مسیح میں جو حضرت سلیمان کا بنائے ہوا حیکل تھا اس کے تہکانے میں وہ رہتا تھا اور وہی پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے ربانیین تو جب گرایا گیا ہے اس کو حیکل کو تو اسی میں وہ در گئے ہیں لیکن وہ اس داروں طرف سے جو بھی تہانہ تابند ہو گیا ہوگا اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہیں لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پراؤسی ملکوں نے انہیں سکستے دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے اب اس میں گویا کہ ان کے لئے بہت بڑی بات تھے کہ ان کے لئے گبزکم ایک دل کی روحانی تسکین ان کا سامان تھا ہمارے پاس عضرت موسیٰ کے تمرکات ہے عصائے موسیٰ اس میں ہے پکھا ہوا ہے ابھی ہے اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہو جی گئی تھی عضرت موسیٰ کو وہ محدود ہے ان کا کہنے کے مطابق ابھی ہے تو اس طریقے سے ان کے لئے تسکین ہوتی تھی جیسے مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے تو فرمایا اس میں تمہارے لئے سکینت بھی ہے اور تمہارے عالب موسیٰ اور عالو حارون کے تمرکات بھی ہیں تعملہ الملائکہ اس وقت ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ ہے کہ جہاں وہ تعموت لے گیا ان کے دشمن وہاں پلیگ آگئی انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے لئے جس کے لئے پلیگ آگئی ہے انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانس لیا جور پتر جانا ہے تو حضرت سمجھل نے ان سے کہا کہ تعلوت کا اللہ کے طرف سے نامزد کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے اہدے عمارت میں یا ان کے اہدے ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ پورشتوں کی تحمیل میں ہے تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا اِنَّ فِي ذَلَكَ جو تم ماننے والے ہو